بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید آپ کو یہ لکٹر پسند آئے ہوگی so let's start from the very first slide that what is leadership میریم ویستر ڈیٹھنری defines leadership as office or position of a leader the capacity to lead and act or instance of leading میریم ویستر ڈیٹھنری leadership کو define کرتی کہ position of a leader کیائے the capacity to lead جس میں صلاحیات will lead کا نیم یا وہ ایکٹ جو لیڈنگ کی کیپیسٹی رکھتی ہے ہر بندہ لیڈرز نہیں ہو سا لیڈر ارگنیزیشن کو چلاتے ہیں لیڈر کمیونٹی کو چلاتے ہیں لیڈر جو نے بڑے ایڈکیشنل انسٹیوشن کو چلاتے ہیں تو دکشنری کے مطابق لیڈرشپ پوزیشن آف لیڈر ایسے لیڈر کی پوزیشن جس میں کیپیسٹی ٹو لیڈ اب راہنما جسے کہتے ہیں اوڈ دو میں جس کو لوگوں کو لیڈ کرے آگے سے اقارڈنگ ٹو دوائٹ ڈی آئیزنڈ اور لیڈرشپ is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do لیڈرشپ کا کام لوگوں سے کام لینا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کام لی لیں اور اپنی ارگنیزیشن کی جو گولزے وہ اچھیو کریں سب سب لیڈرشپ کے بارے میں میں پیدر پہ آپ کو چند سلایڈز میں بتاتا جاؤں کی imagine the leader that inspire you کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو inspire کرتے ہیں each leader is unique ہر لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے ایک unique یعنی خودادہ صلاحیتے دیو with different leadership style that they used to meet to goals motivate and inspire اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چیز سے نوازہ ہوتا ہے اس کا کام کی goals کو اچھیو کرنے کے لیے لوگوں کو motivate کرنے کے لیے اور inspire کرنے کے لیے اس کے style میں وہ اپنی leadership جاری رکھنا چاہتے ہیں in the next few slides we'll give you insights into the leadership styles you can choose from آپ کو کونسا style پسندے leadership کا اگر آپ leader بندہ چاہیں گے کسی ارگنیزیشن کا آپ کے ساتھ لیڈرشپ کو پیفر کریں گے کے ساتھ لیڈرشپ کو پیفر کریں گے MBA پروگرام جاری کرنا چاہتے ہیں public administration یا government and public policy تو آپ کے کام آ جائے گا کہ کورس میں leadership management services میں یا management sciences میں کورسی leadership زیادہ پرویکٹ ہوئی پہلا جو نمبر ہے وہ ہے democratic leadership نام سے جیسز آئے تھے کہ democratic leadership کیسے کہتے ہیں this is a clear as its name democratic leadership in democratic leadership the leaders make our big decisions democratically based on their team's opinion and feedback although it is the leader who makes the final call every opinion counts this is easily one of the most effective leadership style since it allows employees to have a voice democratic leadership میں leaders تمام employees سے رائے لیتے اور اس اپینین پہنا ایکیہ اپراہ طریقے ہوتے ہیں اسی میں سے چن چن کر اپنے ایک decision سنا دیتے ہیں اور اس میں عمومن سارے لوگ کی رائے دائی کو شمار کرتے ہیں نمبر تو اعتقراطیٹک لیڈرشپ this is exactly the opposite of democratic لیڈرشپ wherein the opinions of implies are not considered اعتقراطیٹک لیڈرشپ democratic لیڈرشپ کے totally opposite ہے جہاں پہ امپلائی کی رائے نہیں لی جاتی ہے لیڈرشپ with this style expect others to adhere to the decision they take which is not a sustainable approach in the long term یہ جو لیڈرشپ طائب سے یہ امپلائی کی رائے نہیں لیتے اور ڈیسیزن سنائے جاتے ہیں اور یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی مطلب ڈیمکرائٹک لیڈرشپ میں یہ ہوتے ہیں کہ لوگ امپلائی اپنے آپ کو ایزی فیل کرتے اپنے لیڈر کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں لیکن اٹوکرائٹک لیڈرشپ میں یہ توٹلی اپریزنٹ let's aspire لیڈرشپ let's aspire means let them do this style is the least intrusive and leaders with this effort can show that the authority lies with the employees while this leadership style can empower it may also limit development therefore must be kept in check let's aspire بہت زبردست لیڈرشپ یہ اپنے امپلائی کو کھل ہی اختیار دے دیتے کہ آپ نے کام کرنا ہے اور اتارہ کی جو نا وہ امپلائی کے پاس ہوتی ہے امپلائی جو نا وہ ڈیسیزن لے لیتے پھر اپنے لیڈرز کو بتاتے ہیں اور لیڈر نے پھر اس پہ ڈیسیزن لینا est LGBTQ arriver جب بھی کوئی ایسی ڈیسیزن آجاتی ہے سٹریٹیجک لیڈرشپ کا سارا ایسی لے لیا جاتا ہے کہ اس میں ایمپلائی کی بھی رائے لے لیتے اور ٹیم میمبر سے بھی جو لیڈرز ہوتے اسی سے بھی رائے لی جاتی ہے اور آخر میں جو ڈیسیجن بنائی جاتی ہے اسی سے ارگمیزیشن کے ورز ایچیو ہوتے ہیں ترانسفرمیشن لیڈرشپ اس منٹ اپ لیڈرشپ آلویز اینڈ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ٹرانسفرم کرتے ہیں سرویسز کو اور اسی سے مختلف کیپیویلیٹی یعنی فنکشنز ادا کیا جاتا دی اور میں بھی ٹاسٹ اینڈ شیڈیولز سکیجولز آسان ان لیڈرز فالوینگ دیس ٹائل تو پوش دیر ایمپلائی اس میں ایمپلائی کو پوش کرتے ہیں حضرت اتاریٹی اپنے ڈیسیجن کو ایمپلائی پر لاغو کر دیتے ہیں اور ایمپلائی جو انا اگے پوش ہو جاتے ہیں موس گتمرد کمپنیٹس تینڈگ جملائی لیکن زیادہ ایکشن اینڈری وارڈ کنسیٹ کنسیکشنل لیڈرسپ اسے کہلاتی ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ اس میں ہوتی ہے لیکن زیادہ ریوارڈ پہ مبنی ہو فر انسٹنس ان امپلائی آر تیم میریسیو ان انسینٹو اور بونس پر اچھیونگ اٹارگیٹ سٹ بائی دی کمپنی ایک کمپنی نے اپنے گوڈز اچھیو کرنے کے لیے ٹارگیٹ دیا ہوتا ہے مثال کہ تو میڈیسن کمپنی میں امپلائی کو کچھ حدف دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر اسی مہینے میں یا اسی پارٹر پیرڈ میں آپ نے یہ جو گوڈ اچھیو کیے تو ہم آپ کو انسینٹو دیں گے انسینٹو کار کی شکل میں انسینٹو بونس کی شکل میں انسینٹو جو نا باہر دور کی شکل میں آپ کو دی جاتی ہے تو اس لیڈرشپ کو کیا کہتے ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کوٹ سٹائل لیڈرشپ اس لیڈرشپ سٹائل فوکس کوٹ سٹائل لیڈرشپ کوٹ سٹائل لیڈرشپ جو نا یہ عمومن سپورس یا اس قسم کی ٹیوٹیز میں استعمال کی جاتی ہے لیکن کوٹ سٹائل سے مرادی ہے کہ کوچنگ کرائی جاتی ہے انڈیویڈرشپ اپنے ٹیم میمبر کو ابارا جاتا ہے اس کی سٹرنٹ اور ٹیلنٹ کو ابارا جاتا ہے دو اس کے برابر ہے مطلب اسی سے ملتی جلتی سٹیٹیجیک لیڈرشپ کے ساتھ اس کی ملاپ ہو جاتی ہے اور دیموکراتک لیڈرشپ در فوکس ہے اس مور انڈیویڈرشپ یہاں پہ انڈیویڈرشپ کے جو ٹیلنٹ اس کو بارا جاتا ہے انڈیویڈرشپ پہ میند کی جاتی ہے بیورکراتک لیڈرشپ اس کی طرح لیڈرشپ سٹائل گوز بائی در بوکس مطلب یہ بیورکراتک جیسے نام سے ظاہر ہے بیورکراتک لیڈرشپ ہوتا ہے یہ اپینین تو لے لیتے اور اپلائی کیو سن بھی لے لیتے لیکن اس میں یہ ہوتے کہ اس کے جو اپینینز وہ یا ریجٹ کرتے یا ایکسپ کرتے اطلب سامہاو امپلائی کی کچھ پولیسی جنس میں انکاریج کی جاتی ہے اور زیادہ تر جنس میں ریجٹشن کی سانسی بھی جاتی ہے ویڈری لیڈرشپ اوٹی افیلیٹو لیڈرشپ ویڈری لیڈرشپ فوکسز آن دے فیوچر جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ویڈری کیا ہے کہ آگے ایک ویڈن رکھا ہوتا ہے دس طرح پر لیڈرز انکاریجز کلابوریشن اموشنل انٹیلیجنس اور ٹیم ورک ٹیم ورک پر زیادہ بلیف کرتی ہے ٹیمز can do more and enjoy their work more if they have a vision to work toward اگر کسی کے پاس کوئی ویڈن رول لانا چاہتے ہیں تو یہ لیڈرشپ سٹائل اس کو انکاریج کر دیتی ہے اس ٹائپ اپ لیڈرز آفر ویڈن سٹرکمین اور ادھر کونس انسپائر ان موٹیویٹ ٹیم اس کا کام کیا ہے کہ ٹیم کو موٹیویٹ کرنا اور اس کو کام میں انگیج کرنا اور اسی سے اپنے ادنیزیشن کے ویڈن گوال اور سکر پس کو اچھیو کیا جاتے نمبر ٹیم جو فرم ہے پیس ترکنگ لیڈرشپ پیس ترکنگ لیڈرشت امبیشن امبیشن سٹینڈرز they are آفن پرفیشنیست and this لیڈر میں آسو ایکسپ گوالز with limited guidance skills and experience team often thrive under this kind of leader they use the abilities of motivated and competent team members and make meeting goals feel urgent and exciting پیس goal to achieve situational leadership situational leadership کیسے کہتے ہیں situational leadership change yet management style to make the needs of the institution or situation or team this type leadership میں کیا ہوتا ہے کہ situational یعنی chances دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بدل نہ ہوتا ہے حالات کے ساتھ ساتھ this leadership style is proactive and recognized that change is not is the only constant change اگر آپ نہیں لائیں گے تو آپ کی leadership یہاں پہ effect نہیں ہو تی this approach to leadership can motivate implies اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ imply کو motivate کرتے it helps them to be more proactive anticipating basis issues before they happen جو بھی حالات آجات ہے situation آجات اس کا مقابلہ کرتے یہ کچھ گیا رکھتا ہے اس سامدھے رکھیں مجھے امید آپ کو آج کی لئے پسند بھی آئی ہو گی اور آپ سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے